بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے اگر آپ کی مطلب آپ جو سیکنڈ سمیسٹر چل رہا ہے اس میں اگر کوئی جس کا بھی سیکنڈ سمیسٹر چل رہا ہے جس کی یہ ورکشاپ ری اپیر ہو جاتی ہے کوئی ایک آد تو وہ دوبارہ یونیورسٹی چانس جاتی ہے جس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں پے کرنی پڑتی اور آپ کے اینول ریزلٹ کے بعد اگر کوئی آپ کی ورکشاپ ری اپیر ہوتی ہے تو اس کے لیے فیس پے کرنی پڑتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چیزیں میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو دہان سے سن لینا ہے اور جو طریقہ کا بتاتا ہوں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا اور اپنی ری اپیر ورکشاپ آپ نے کلیر کروا لینا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے ریزلٹ کے اوپر کچھ سائن آ رہے ہیں کہ ری اپیر آپ کا پیپر مطلب یہ پیپر آپ کا ہو چکا ہے فیل اور یہ پیپر آپ کا اگر مثال کے طور پر ابھی آپ کا سیکنڈ سمیسٹر چلنا ہے اور یہ پیپر آپ کا فیل ہوا ہے فرس سمیسٹر کا تو یہ والا جو پیپر ہے آپ کی سیکنڈ جو آپ کے پیپر ہوں گے اس کی رول نمبر سلپ کے اندر اس کورس کورڈ کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا مطلب آپ سیکنڈ سمیسٹر کے ساتھ اس کورس کورڈ کا پیپر دے سکیں گے آپ کو اس کا کوئی بھی ایڈمیشن نہیں بھیجنا آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ایک آپ کا آ رہا ہے مطلب آپ کا پیپر بھی ری اپیر ہے اور آپ کی ورکشاپ بھی ری اپیر ہے پیپر تو آٹومیٹکل ہی لگ کے آ جانے ورکشاپ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سائن آپ کا آر سلیش کہ آپ کی صرف ورکشاپ ری اپیر ہے آپ کا پیپر کلیر ہے ورکشاپ جو ہے وہ آپ کی مس ہو گئی تھی یہ اس طرح کے سائن ہے تو اس حوالے سے ایک وہ چیز اور یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ورکشاپ اپنی ان کو شور ہے کہ انہوں نے اپنی ورکشاپ کمپلیٹ اٹنڈ کی تھی لیکن اس کے باوجود ان کی ورکشاپ ری اپیر آ رہی ہے تو وہ اس کا لنک یہ اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہے یہ ویڈیو میرے چینل پر بھی مجود ہے اس کا کمپلیٹ میتھڈ مجود ہے کہ اس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی جو ہے وہ ورکشاپ کلیر کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپلیکشن آپ نے ایک دینی ہے اس کا کمپلیٹ میتھڈ ہے اس کے مطابق اگر آپ نے اٹنڈ کی تھی تو آپ کی وہ ورکشاپ کلیر ہو جائیں گی اس حوالے سے آپ کو کوئی اور اپلیکشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو دوبارہ ورکشاپ ری اپیر میں آپ نے جو ہے وہ لینی ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ جن کو شور ہے کہ ان کی ایک یا دو ہی کلاس ہوئی تھی باقی ان کی کلاسز مس ہو گئی تھی یا سیرے صحیح انہوں نے ورکشاپ لی نہیں تھی تو ان کو دوبارہ اب ورکشاپ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اپلائی کریں گے تو پھر وہ ورکشاپ شدول میں آپ کی آجے گی ورکشاپ اٹینڈ کر پائیں گے اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو پھر وہ ورکشاپ ری اپیر ہی رہے گی آٹومیٹیکلی سسٹم میں وہ ایڈ نہیں کریں گے تو اس کے لیے ایک اپلیکشن آپ نے لکھنی ہے اپلیکشن کا فارمٹ یہ ہے میں اسی ڈسکپشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے لینا ہے یہاں پہ جس بھی ریجنل آفیس ہے جو ان صاحب کا ریجنل آفیس ہے یہ آپ نے یہاں پہ اس کو منشن کرنا ہے یہ ورکشاپ آف کورس کورڈ جو آپ کا کورس کورڈ ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کورس کورڈ اپنا یہ اپنا یہ ساری چیزیں کے میرا یہ ایشو تھا یہ جو بھی تھا نام اور رول نمبر اور اس کے بعد پھر ریجسٹریشن نمبر سمیسٹر آپ کا کونس ہے ری ورکشاپ کورس کورڈ یہ سارا اس طرح سے آپ نے بک نیم کونسی تھی چلان بک نیم بینک نیم برانچ کورڈ ڈیٹ یہ ساری چیزیں لکھ کر سارا اس کو فل کر کے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ اپلیکیشن چلان کپی ریجنل ریزلٹ کارڈ کپی اور سی این ای سین کپی یہ چیزیں ساری اس کے ساتھ جو ہم اٹیچ کرنی ہے چلان کونس ہے چلان آپ نے جناب یہ الامیگ برانچی کی سائٹ پہ چلے جانا ہے ڈونلوڈ پہ کلک کرنا ہے یہ ڈونلوڈ ڈونلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو سکولڈ آن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا چلان آجے گا یہ چلان فارم چلان فارم کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں سے کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے آپ کی سٹوڈنٹ ہے اس کو نیکسٹ اور یہاں پہ اپنا نام رول نمبر فادر نیم یہ سارا اس کو فل کر کے سیلیکٹ پروگرام آپ کا جانسا بھی پروگرام تھا اس کو کرنا ہے آپ نے سیلیکٹ کیٹیگری کیٹیگری کونسی ہے جی کیٹیگری آپ کی آئے گی ری اپیر ورکشاپ کے حوالے سے یہ ری اپیر اگزیم آپ نے کر لینا ہے ری اپیر اگزیم فیس اگزیم فیس اور ری اپیر ورکشاپ فیس ایک ہی ہے باقی مزید اریجنل کیمپس سے بھی رابطہ جب آپ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مزید اس حوالے فیس کے حوالے سے ڈیٹیل مل جائے گی سیلیکٹ پروگرام آپ نے کر لینا ہے جو انسا بھی آپ کا پروگرام وہ چاہے بی اے بی ایڈ ہے ایم اے ایم اے کا کو پروگرام ہے اور یہاں پہ نمبر آف اپیر جتنے کورس کورڈ آپ کی ری اپیر ہوئے ہیں وہ چاہے ایک ہے دو ہے تین ہے جتنے بھی ہوئے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ چلان آپ کے آپ کا جو ہے وہ ڈاللوڈ ہو جائے گا اس کا اپنے پرنٹ لے لینا ہے اور فیس آپ نے بینک میں سامیٹ کر دینی ہے بینک میں فیس سامیٹ کریں گے تو وہ جو ایک اپی آپ کو دیں گے وہ والی آپ نے اسی اپلیکشن کے ساتھ یہ جو اپلیکشن میں نے آپ کو بتائی ہے اسی اپلیکشن کے ساتھ اس کو بھی اٹیج کرنا ہے اپنے ریزلٹ کارڈ کو بھی اٹیج کرنا ہے سی این ای سی کاپی بھی اٹیج کرنی ہے اٹیج کر کے تو آپ نے یہ ریجنل ڈریکٹر آئی او سلام آباد آپ کا جو ریجنل آفیس ہے آپ نے اپنے ریجنل آفیس میں یہ کمپلیٹ کیس بنا کے تو بیج دینا جب یہ آپ بیج دیں گے تو پھر جب ری اپیر ورکشپ کا شیڈول بغیرہ ہوگا تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا جائے گا اور آپ کی ورکشپ ری اپیر میں ڈال دی جائے گی یہ آپ سارا کمپلیٹ پروسیجر کریں گے تب اگر آپ نے نہ کیا تو پھر آپ کی ری اپیر ورکشپ وہاں پہ ہی اٹکی رہے گی اور اگر آپ نے ورکشپ اٹینڈ کیا تو اس کا مہنے طریقہ کار آپ کو بتا دیا اس سے آپ کی کلیر ہو جائے گی اور اگر نہیں کی تو پھر اس طریقہ کار سے آپ کی کلیر ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کا ری اپیر ورکشپ کے حوالے سے اگزیم کے حوالے سے یہ جو جتنا بھی آپ کے ذہن میں کچھ سوال چل رہے تھے وہ آپ کلیر ہو چکے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل کو ایسی چیز جو آپ کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھے کمیٹس میں لازمی لکھئے گا انشاءاللہ اس کا بھی حال آپ کو لازمی مل جائے گا مجھے دو مائیڈے سٹوڈنٹ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سکسکرائب کر لیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ کی حضورت میں حاضر ہوں گا تب تک لیمجھے دیجئے جازت اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ پہندہ بعد